موسیقی 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 گائیڈ بھی کریں گے اس حوالے سے لیکن چونکہ یہ بہت سارے دیگر آرگنز کو بھی افیک کرتی ہے تو لہٰذا اس کی احتیاط بہت ضروری ہے اور اس کا کنٹرول کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے عزیز ناپ یہ تو ڈیابیٹیز کے حوالے سے چونکہ میں چاہوں کہ ہم ڈیٹیل کریں گے سیگمنٹ آپ کے ساتھ لیکن اس سے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک اور ریسرچ بھی شیئر کرتی چلوں ایک ایسی لائیبریری کے حوالے سے ہم آپ کو بتانے والے جس کی کتابیں جو ہیں آپ کو اکیس سو چودہ میں پڑھنے کو ملیں گی یعنی کہ آئندہ آنے والے کئی سالوں کے بعد جو یہ بکس ہوں گی وہ آپ پڑھ سکیں گے یہ لائیبریری جناب کہاں پر ہے یہ فیوچر لائیبری جو ہے اکیس وی صدی کے مشہور مسینفین کی سو ایسی کتابوں پر جو ہوگی ان کا انتخاب ہوگی جو منظر عام تک نہیں آسکی ابھی تک منظر عام پر سکوٹلینڈ سے تعلق رکنے والے آرٹس جو ہیں انہوں نے سو ایسی کتابیں جمع کی ہیں جو ابھی منظر عام پر نہیں آئیں اور شاید یہ مسینفین جو اپنی زندگی میں بھی ان کی سامنے نہیں آسکی ہوں گی جنہوں نے کتابی لکھی ہوں گی کتابیں نورویہ کے دور حکومت کی جنگلات میں سفیدے کے ہزاروں درخت جو اسی لائیبریری کے لئے اگائے جا رہے ہیں یہ درخت آنے والے نائنٹی سکس یوز میں نشنما پاتے رہیں گے اور سن اکیس سو چودہ میں یہ درخت کاٹے جائیں گے اور پھر اس کے بعد ان کو مختلف پروسیجر کے بعد گزارنے کے بعد ان کو کاغذ بنایا جائے گا اور یہ کاغذ جو ہے فیوچر لائیبریری کو مہیا کر دیا جائے گا جو سکوٹش آرٹسٹ ہیں ان کی جو فیوچر لائیبریری اس کو مہیا کر دیا جائیں گے اور اس اکیسوی صدی کے سو جو مسینفین ہیں ان کی جو کتابیں اس میں رکھی جائیں گی اور ہر سال ایک کتاب شائع بھی کی جائے گی مستقبل میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک دیفنیٹلی ایک بہت خوبصورت سا تحفہ بھی ہوگی اور اس میں مختلف آرٹسٹ نے اپنے بکس جو ہیں وہ پیش کرنا شروع کر دی ہیں ٹوکی کے مشہور نوول نگار ہے انہوں نے اپنی چوتھی ایک جو کتاب ہے اس کا مساویدہ اس لائیبریری کے حوالے کیا ہے جو ہاں پر پہلی آلیڈی کئی مشہور نوول نگارش کے مساویدیں موجود ہیں اور بہت سالے لوگ جو ہیں جو بہت سارے کہنے رائٹرز ہیں وہ بہت ہی ایموشنل اس کے ساتھ اس کتابیں دے رہے ہیں کیونکہ دیفنیٹلی ان کی زندگی میں تو یہ نہیں آئیں گی لوگوں کے سامنے پڑھنے کے لیے اور جب ان کے جانے کے بعد یہ ان کی کریٹیوٹی لوگوں تک پہنچے گی دیفنیٹلی ایک ایموشنل مومنٹ بھی ہے اور دوہزار بیس میں بات کی جائے تو اس میں جناب یہ ٹرسٹ کی جانب سے جمع شدہ مساوید جو ہے زیر تامیر لائبریری کے کمرے میں بھی رکھے جائیں گے اور اس کمرے میں ایک وقت میں ایک ایک سے زیادہ لوگ جو یہاں پر آ سکیں گے جو شیشے کے کیس میں رکھے ہوئے ان مساویدوں کی جھلک دیکھ سکیں گے تو دوہزار نہیں ایک سو چودہ میں یہ کتاب جو ہے لوگوں کو پڑھنے کے لیے ملے گی تو ڈیفنیٹلی ایک ڈیفرنٹ کانچپٹ بھی ہے اور ایک اچھی چیز بھی ہے کہ آنے والی جنریریشنز کے لیے ایک بڑی اچھی چیز آئے گی جناب آج ہم ڈیابیٹیز کے حوالے سے بات کریں گے کہ بیسیکلی یہ ہے کیا اس کا الاج کیا ہے سیمٹمز کیا ہے اس کی سارے کنڈیشنز کو بھی ڈسکرس کاریں گے فیزر تھریپس بھی ہمارے سب موجود ہوں گے جو میں پروپلی بتائیں گے کیس طرح کے فیزیکل ایکٹیوٹی جو ہے وہ ڈیابیٹک پیشنز کے لیے ہونی چاہیے اس کو کس طرح سے انہوں نے کانٹینیوم کرنا ہے سب پر ڈسکشن کریں گے اس کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹرز موجود ہوں گے پروپیسٹر ڈاکٹر عمران حسن ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر حافظ سید اجاز ہمارے ساتھ موجود ہوں گے دونوں کو ساتھ ڈاکٹرز موجود ہوں گے سب سے پر ڈاکٹرز موجود ہوں گے ہم بات کریں ڈائیبیٹیز کی تو بیسکلی یہ ہے کیا ڈائیبیٹیز اس طرح سے ہے کہ ایک جسم کا جو اپنا شگر کو کنٹرول کرنے کا نظام ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی چیز کھاتے ہیں چاہے وہ پروٹینز ہوں کابو ہائیڈریٹس ہوں فیٹس ہوں اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ آپ کا جو بنیادی یونٹ سیل ہے اس کو انرجی پروائیڈ کریں سو یہ انرجی آپ کھاتے کچھ بھی ہیں وہ انٹر سیل کے اندر اندر فارم آف کلوکوز ہوتی ہے جسم کے اندر ایک ہارمون بنتا ہے جس کو انسلین کہتے ہیں انسلین کا کام یہ ہے کہ آپ کی کھائی ہوئی غزہ جو اب جذب ہو کے خون میں سرکولیٹ کر رہی ہے اس کو سیل کے اندر موف کرا دے سو ایک طرح سے آپ یوں سمجھئے کہ انسلین ایک چابی کا کام کرتی ہے کہ اس تالے کو کھول دیتی ہے کہ سیل کے اندر گلوکوز موف کر جائے کسی وجہ سے اگر انسلین نہ بن رہی ہو یا کم بن رہی ہو یا اگر اس کے کام میں رکاوٹ آ رہی ہو تو نتیجہ تن سیل کے اندر وہ گلوکوز موف نہیں کر پائے گی اس کے نتیجے میں پھون کے اندر اس کی سرکولیشن پڑھنے لگے گی تو گویا آپ کھائیں گے سیل کے اندر موف نہیں کرے گی پھون میں سرکولیٹ کرتی رہے گی تو بلوکوز ہائے ہونے لگے گی جبکہ سیل کمزور ہونے لگے گا اور اسی کی وجہ سے پھر اس کے علامتیں پیدا ہونے لگے گی ہم سیمٹمز کی بات کریں اور بیسکلی ٹائپس کی بات کریں تو کیا ہے پہلے ہم ٹائپس کرتے ہیں پہ سمٹمز کی بات کریں ٹائپس کی لیے بڑی کئی ساری ڈیویزن کی قسمیں ریسنٹلی بھی آئی ہیں لیکن جو عام پبلک کے لیے ہیں وہ یوں ہی سمجھیں جیسے ابھی میں نے کہا آپ کو کہ ایک قسم وہ ہے جس میں انسلین بننے میں رکاوٹ آ بن نہیں رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ سیل جو بنا رہے تھے وہ دیسٹرائے ہو رہے ہیں سو یہ عموماً کم عمری کی شکر ہے اور اس میں کوئی آپ کی محروسیت کا تعلق نہیں ہے ایکوائیڈ ہوتی ہے اور جب بیٹا سیلز جو انسلین بناتے ہیں وہ کسی وجہ سے دیسٹرائے ہو جاتے ہیں کمپلیٹلی نہ بھی ہوں دیسٹرائے ہو کے گریجولی وہ کم ہوتے جا رہے ہیں سو یہ ٹائپ ون کہلاتی ہے سو ایسے مریضوں میں عموماً وزن بھی کم ہو رہا ہوتا ہے ویکنس بہت بہت رہی ہوتی ہے اور باقی علامتیں جو اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں وہ یہ کہ پشاب بھی بار بار آ رہا ہوتا ہے ان کو پیاس بار بار لگ رہی ہوتی ہے کیونکہ پانی گلوکوز کے ساتھ موف کرتا ہے سیل میں سیل میں پانی بھی نہیں موف کیا انرجی بھی نہیں موف کی اس کا فیول ہی نہیں اندر گیا تو نتیجتاً وہ کمزور بھی ہو جاتا ہے آدمی پشاب بھی بار بار آتا ہے حلق بھی سکتی ہے دوسری ٹائپ جو عموماً ہے وہ ٹائپ ٹو کہلاتی ہے محروسیت میں بھی آتی ہے اور یہ بڑی عمر کی شگر کہلاتی ہے اس میں انسولین کی پروڈکشن کا فالٹ نہیں ہوتا لیکن کسی وجہ سے اس کو کام کرنے میں رکاوٹ ہے گویا انسولین بن زیادہ رہی ہے اگر چیک کیے جائیں گے انسولین کے لیولز تو وہ ضرورت سے زیادہ نکلیں گے بلڈ کے اندر بٹ دے آر نوٹ افیکٹیبلی ورکنگ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ مریض سب سے بڑی وجہ اس ریزسٹنس کی مطاپہ ہوتی ہے جو لوگ زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں اور فیملی ہسٹری بھی سٹرانگ ہے تو ان کو یہ ہونے کا امکان ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ قسمیں ہیں مثلا خواتین میں ایک مخصوص عمر کے حصے میں حمل کے دوران میں ہوتی ہے اور جن کو ہو جاتی ہے ان کو پھر بعد میں بھی اس بات کا امکان بہت زیادہ ہے کہ اگر حمل کے بعد وہ ختم بھی ہو گئی ہے تو اگلے دو سے تین سال میں ان کو دوا کی ضرورت پڑ جائے گی اور ایک اور قسم ہے جس کو ہم موڈی یا میچورٹی آنسٹ ڈائیبیٹیز کہتے ہیں یہ بھی جنیٹک ہوتی ہے لیکن کم عمری میں ہو جاتی ہے ٹائپ ون تھی جو کم عمری میں ہی ہوتی ہے لیکن یہ موڈی ہے یہ ٹائپ ون نہیں ہے اس میں جنیٹک ڈیفیکٹ ہے ریزسٹنس ہے کسی وجہ سے اور وہ ایفیکٹ نہیں کر پاتی ہے مرکس اب ہم آپ کی جانے بائیں تو جونکہ فیزیکل ایکٹیوٹیز ایکسسائز تو ہر کیس میں ضروری ہے لیکن جو ڈیابیٹک پیشنٹس ہے ان کو اپنی جو شوگر لیول ہے اس کو بیلنس رکھنے کے لئے فیزیکل ایکٹیوٹی کی ضرورت ہوتی کس طرح کی ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے ڈیابیٹک پیشنٹس کی ڈیابیٹک پیشنٹس کے اندر فیزیکل ایکٹیوٹی ایک بیسیک ان کی نیڈ ہے ان کی ریکوارمنٹ ہے جیسا کہ بھی باکرم دان صاحب نے بتایا کہ انسولین موجود ہے لیکن گلوکوز کا اپ ٹیک نہیں ہو پا رہا تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے سیلز کو جو ہمارے مسلز ہیں اور جوائنٹس ہیں ان کو موومنٹس میں لے کے ان کو حرکت میں لے کے ہم نے اس میکنیزم کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے جس میں انرجی جنریٹ کی جاتی ہے مسلز کی موومنٹس کے لیے اور وہ انرجی جنریٹنگ جو پروسس ہے وہ لازمی بات ہے میٹابولیزم پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کاربو ہائیڈیٹس کے میٹابولیزم پہ پروٹین کے میٹابولیزم پہ جیسے جیسے شوگر کے پیشنٹس فیزیکل ایکٹیوٹی میں پروسیڈ کرتے جاتے ہیں ان کا انرجی جنریٹنگ جو پروسس ہے وہ ایفیشنٹ ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنی کیلوریز کو برن کر سکتے ہیں اور زیادہ بہتر انداز میں وہ ایک ہیلتی لائف گزار سکتے ہیں ڈیابیٹک پیشنٹ ہونے کے باوجود وہ چاکو چوبند رہ سکتے ہیں اور صحت مند رہ سکتے ہیں اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز بیٹر کرتی ہے وہ ورزش کی باقائدگی ہے فیزیکل ایکٹیوٹی کی روٹین ہے اس میں مینلی اروبک ایکسرسائزز کے اوپر زیادہ ایمفیسز کیا جاتا ہے جو مائل ٹو موڈرےڈ انٹینسٹی کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں لیکن کانٹینیو کرتی ہیں فور آ لانگر پیرد آف ٹائم ایک پیشنٹ جو کہ کانٹینووسلی 30-45 منٹس کے لیے فیزیکل ایکٹیوٹی کے اندر انٹر ہوتا ہے وہ ایک ایفیشنٹ میکنیزم سے گزرتا ہے انرجی جنریشن کے اور کیلوریز برننگ کے اور وہ اوورال اس کی شگر کو بہت ہاتھ تک کنٹرول کرنے میں اس کے معاون ثابت ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا سرک صاحب آپ کی زیارے ممد بار آئے ہیں ہم دیابیٹک پیشنٹ کی بات کر رہے تھے بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہے اس میں آپ کی لائف سٹیل بہت میٹر کرتے ہیں آپ کی ڈائیٹ بہت میٹر کرتے ہیں آپ کی روز مرا زندگی کی جو بھی ایکٹیوٹیز ہیں بیلنس کس طرح سے رکھا رہے ہیں ایک تو بڑا مس کنسپشن ہے کہ ڈائیبیٹک پیشنٹ کی ڈائیٹ جو ہے بھی وہی ڈائیٹ ہونے چاہیے جو آپ کی ڈائیبیٹک پیشنٹ کی ہے اس میں ان کو بھی ڈائیٹ میں کوئی بھی بھی فری کاربو ہیڈریٹس نہیں لے مطلب یہ یہ کہ آپ وہ چیزیں کھائیں جن میں انسان خود چینی یا شکر یا ملا لیتا ہے کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹس ایڈوائزیبل ہیں وہ کہلاتے ہیں وہ چیزیں جو کہ آپ نیچرل فارم میں ہوتی ہیں جن کے ساتھ فائبر آپ لے لیتے ہیں وہیہ پھل کھا لیں وہ درست ہے اگر اس کا جوس لیں تو اس وہ فری ہو جائے گی کاربو ہائیڈریٹس یہی روٹی کے ساتھ ہے چاول کے ساتھ ہے کیونکہ یہ بھی کاربو ہائیڈریٹس میں بہت بڑی مقدار ہوتی ہے آپ پالشڈ رائس لیں تو اس کے اندر کارب ساتا ہوں گے آپ وائٹ آٹے کی روٹی لیں اس میں کاب زادہ ہوں گے سو اگر میٹر یہ کرتا ہے کہ کونٹیٹی کتنی کھا رہے ہیں اور اس کی کوالٹی کیا ہے اچھا جہاں تک مینجمنٹ کا سوال ہے اس کے اندر اس کی مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ اگر یہ آپ جس کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہیں اس کے چار پائے ہیں تو یہ چار بسیکلی ان میں سے ہر پائے کی ویلیو ٹوائی پرسنٹ ہے مینجمنٹ کے اندر سو اگر ایک پایا نکال دیں گے تو آپ کو بیٹھنا مشکل ہو جائے گا دو نکال دیں گے تو اور مشکل ہو جائے گا لیکن بسیکلی ڈائیبیٹیز کے جو چار پائے ہیں اس میں ایک ڈائیٹ ہے دوسرا ایکسرسائز ہے جس طرح حافظ صاحب نے بھی بتایا کہ وہ ایروبک رہنا چاہیے تیسرے پہ مینجمنٹ میں میڈیکیشن آ جاتی ہے وہ چاہے اورل ہو یا انجیکٹیبل انسلین ہو اور چوتھے اور آخری نمبر پہ سٹریسز ہیں جو جسمانی بھی کسی بیماری کی شکل میں جیسے پرگننسی میں فیزیولوجیکل سٹریس ہے اور اسی طرح سے ذہنی سٹریس بھی ہو سکتی اس میں بھی شگر شوٹ کرے گی تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اگر کوئی شخص صرف ایمفیسائز کر رہا ہے کہ میں دوائی کھا لوں اور میرا کنٹرول ہو جائے تو ہیز لوزنگ سیونٹی پائی پرسنٹ آف اس منجمنٹ سو ڈائیٹ اور ایکسرسائز کا تو بہت بڑا رول ہے اس کے اندر اور ڈائیٹ کی بات تو ابھی جیسے ہم نے کی اگر یہی سادی روٹی جو کہ ایک آدمی کھا رہا ہے جس جو چوکر والا آٹا ہے چکی کا اس کے مقابلے میں ریفائنڈ آٹے میں کیلوریز بڑھ جائیں گی اور اگر اس میں کھی شامل ہو جائے گا یعنی پراتھا یا پوری بن جائے گی تو اس کی کیلورک ویلیو کئی گناہ بڑھ جائے گی تو یہی چاول کے ساتھ ہے وہی پلاو یا بریانی ہو جائے گی بجائے ابلے چاولوں کے وہ کتنی بڑھ جائے گی ایکسرسائز کی منیمم ریکمینڈیشن تقریباً 30 منٹس پر ڈے کی ہے اور اس کو عمومی طور کے پر ایمٹی سٹمک کرنا ریکمینڈڈ ہے بجائے اس کے کہ کھا کے کی جائے کیونکہ وہ کھانے کے بعد والی جو ایکسرسائز ہے وہ بریسک نہیں ہو سکے گی وہ تو صرف ایک آپ حازمے کے لیے تھوڑی سی چہل قدمی کر رہے ہیں اور ایروبکس حصوصیت سے یہ حافظ صاحب ان لوگوں کو زیادہ بہتر طور کے اوپر گائیڈ کر سکتے ہیں جیسے کئی بزرگ ہیں جن کے گھٹنے میں تکلیف ہو گئی ہے یا کوئی جوائنٹس میں ایسے پرابلمز ہیں کہ وہ ان کو فیسیلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جہاں تک ایکسرسائز کا تعلق ہے 150 minutes a week is minimum recommendation for exercise شیک ہوگا ایکسرسائز بھی بات کریں گے اور شکر جس طرح سے ہمارے جو ہے وہ دیگر organs کام کرتے ہیں یا ان پر ایمپیکٹ آتا ہے ڈیابیٹیک پیشنس کا جن کے دیگر ایمپیکٹ بھی سے ایمپیکٹ ہو جاتے ہیں اس پر بھی ہم دسکاشن کریں گے لیکے جو کہ اروبک رینی کی بات کر رہے تھے ایکسرسائز کس طرح کی ایکسرسائز اب چونکہ ہم بات کرتے ہیں ایکسرسائز تو کرنی ہے جسے ان کا بزرگوں کی لیے زیادہ چلنا یا ان کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے اس وار کرنا بریس وار کرنا اس کے کرائٹیریہ بھی بتائیے گا ایکسرسائز کا ایکسرسائز کا ایکسرسائز کا وہ ہے مائلڈ ٹو موڈریٹ لیول کی کانٹینوز ایکسرسائز اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو پارک یا جیم کی سہولت اویلیبل نہیں ہے آپ اپنے گھر میں ایک کمرے کے اندر ایسی کل فیزیکل ایکسرسائز ایسی ایکسرسائز ایسی ایکٹیوٹیز جو ہے وہ ڈیزائن کر کے آپ ایروبک ایکسرسائز پر فارم کر سکتے ہیں اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ سٹینڈنگ پوزیشن اویل کر سکتا ہو پیشنٹ سٹنگ پوزیشن میں ہے آپ اپر لیم کی اس کو ایکسرسائز جو ہے ایڈوائز کر سکتے ہیں ایسی ایکسرسائز ایڈوائز کر سکتے ہیں ایسی ایکسرسائز نہ صرف ان کے جوائنٹس کو اور مسلس کو حرکت میں لے کے آتی ہیں ان کو سٹینڈھ دیتی ہیں بلکہ سٹیمنا بیلڈنگ کا پروسس جو ہے وہ اس کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے آپ کو سوری سوری انتراب کر رہی ہوں سٹیمنا بیلڈنگ کے بات کر رہے ہیں میں بریک لے رہی ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہم دسکارشن کانچینیو کریں گے لائیو کالز بھی ہم لیں گے ہمارا نمبر آپ کی سکرین پر ہوگا ملتے ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے جاغ اللہار موسیقی